بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کے سب عمران خان صاحب سے شروع کرتے ہیں بات کو عمران خان صاحب سے ختم ہو جاتی ہے بہرحال ان کو ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے سائفر کیس ایک ماسٹر کیس تھا تین چار خبریں اس میں اس ویلوگ میں دوں گا پہلی خبر ہے سائفر کیس سے متعلق عاظم خان صاحب نے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے اس سٹیٹمنٹ کے ٹکڑے جاری کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ عاظم خان صاحب نے بہت کوئی بہت بڑی بات تسلیم کر لی ہے جبکہ انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو عمران خان صاحب کہتے آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا جو قوم السلامتی کمیٹی کہہ چکی ہے وہ ساری باتیں اس کی تصدیق کی ہے عاظم خان صاحب نے اور عاظم خان صاحب نے ایک اور بہت امپورٹن بات کی ہے انہوں نے کہا یہ جو عدالت میں میرا حلف ہے یہ تو ہے قرآن مجید پہ اور جو دفعہ ایک سو وہ جو ون سکسٹی ون اور ون سکسٹی فور کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے جو گھوم رہا ہے مارکیٹ میں وہ حلف پہ میرا سٹیٹمنٹ نہیں ہے یعنی اس میں جو چیزیں ڈالی گئی ہیں نکالی گئی ہیں اس بیان سے انہوں نے کہا میں انکاری ہوں وہ ایک سو ایک سٹھ اور ایک سٹھ چونسٹھ کا بیان اس سے میرا تعلق نہیں ہے یہ جو بیان دے رہا ہوں یہ میں انڈر اوٹس دے رہا ہوں اب انہوں نے کیا کہا پہلے طرح وہ سن لیں اور اس کے بعد کیونکہ سائفر کیس کی جو ہے ہوا وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہی نکال چکی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب شاہ محمد قریشی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو زمانتوں پر رہا کرنے کا حکم دیا اور جو فیصلہ لکھا اس میں واضح طور پر یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ جو کیس ہے وہ سزائے موت اور عمر قید کا نہیں بنتا اور یہ کوئی سیکرٹ ایکٹ والا بھی نہیں بنتا یہ زیادہ سے زیادہ بنتا ہے تو ایک دو سال قید والا بنتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور اس کا بھی ایک بیگراؤنڈ ہے اس کا ایک بیگراؤنڈ یہ ہے کہ سائفر کیس میں جب عمران خان صاحب ایک پیرلل تیاری کر رہے ہیں اور وہ ہے برطانیہ اور امریکہ میں اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ ہے وہ تیار تیاری کر کے بیٹھے ہیں اور وہ مناسب وقت پر یہ کام کریں گے اور وہ کیوں کریں گے یہ ایک بہت بڑا راز ہے اور کیا سٹریٹیجی ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے اور وہ اس معاملے کو چھوڑیں گے نہیں کیونکہ جو سائفر کا ہے سائفر میں پھنسنے والا کردار ہے وہ عمران خان صاحب نہیں ہے وہ کوئی سیولین نہیں ہے وہ کسی اور نے پھنسنے اور وہ پھنس کے رہے گا اور وہ آج یا کل یا دو سال بعد وہ اس پھندے میں آنا ہی آنا ہے تو بہرحال آزم خان صاحب نے جو کہا وہ میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں آزم خان صاحب نے کہا کہ جی فوران سیکٹری نے یعنی کہ خارجہ سیکٹری نے کال کر کے سائفر ٹیلی گرام کا بتایا آزم خان صاحب نے کہا اب میں یہاں پہ ایک چھوٹی کی بات کر دوں کہ سائفر آ چکا تھا اور اس کو دبا دیا گیا تھا اور چوبیس گھنٹے تک اس پہ کوئی رد عمل نہیں آیا چوبیس اٹھالیس گھنٹے جب چوبیس اٹھالیس گھنٹے رد عمل نہیں آیا تو ہمارے جو صفیر تھے اسد مریض صاحب جنہوں نے وہ سائفر بھیجا تھا اور جن کے ساتھ ڈانلڈو کی میٹنگ ہوئی تھی ان کے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ تھا اور اس میں منشن کیا گیا تھا کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور ان کا لب و لہجہ ڈانلڈو کا صحیح نہیں تھا اس لیے اس پہ ڈیمارش کرنا ہے وہ انہوں نے ریکمنڈ کیا تھا اس لیے انہوں نے جب سائفر بھیج دیا انفارم کر دیا تو ان کو کوئی ریسپونس نہیں مل رہا تھا کیونکہ وہ غائب کر دیا گیا تھا اور پھر انہوں نے رابطہ کیا انہوں نے فورن مینسٹر شاہ محمد قریشی صاحب سے بات کی کہ آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو قریشی صاحب نے پوچھا کہ کیا جواب نہیں آیا انہوں نے کہا کہ میں نے سائفر بھیجا ہے اور اس کے بعد قریشی صاحب کو بھی پتا چلا کہ وہ چھپایا ہوا ہے قریشی صاحب نے پھر بات کی سیکرٹی خارجہ سے اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے تو پتا چلا جی بالکل آیا ہوا ہے پھر وہ قریشی صاحب کو بتایا گیا اور قریشی صاحب نے پرائم مینسٹر سے ڈسکس کیا جب پرائم مینسٹر سے ڈسکس کیا اور ان کو بتایا بریف کیا آف دا ریکرڈ اور ان اوفیشلی یعنی کہ ان اوفیشل سے مراد ہے کسی میٹنگ کے بغیر انہیں بتایا کہ اس طریقے سے ایک داکومنٹ آگیا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد جب انہوں نے بتایا تو پھر اس سے اگلی بات ہے انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹی سے کہا کہ اس ایشو کو ٹیک اپ کیا جائے عمران خان صاحب نے کہا اور فورن سیکرٹی نے کال کر کے اب آزم خان صاحب بتا رہے ہیں کہ فورن سیکرٹی نے کال کر کے سائفر ٹیلی گرام کا بتایا مارچ دوہزار بائیس کو میرے عملے نے سائفر کاپی مجھے فرام کی اور سائفر کاپی میں نے لی اور اگلے روز وزیراعظم عمران خان کو دی وزیراعظم نے بتایا کہ وزیراعظم شاہ محمد قریشی نے اس معامل پر بات کی ہے یہ بات تصدیق ہو گئی کہ شاہ محمد قریشی صاحب پہلے سے بات کر چکے تھے اور وزیراعظم نے سائفر کاپی لے لی سائفر کاپی ہمارے سفیر کی یو ایس مشن سے ملاقاتوں کا ذکر تھا اب یہاں پہ وہ اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی اس بات کی تصدیق ہو گئی جو عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے اور یہاں پہ آزم خان صاحب نے مان لیا کہ اسد مجید صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ بات ہو گئی کہ کاپی لے لی سائفر کاپی میں ہمارے سفیر کی یو ایس مشن سے ملاقاتوں کا ذکر تھا اب چونکہ سائفر تو لگا نہیں ہوا چلان میں عدالت میں تو سائفر کی کاپی نہیں ہے اس کو سیکرٹ رکھا ہوا ہے تو البتہ یہ بتا دیا کانٹینٹ اس کا بتا دیا ملاقاتوں کا ذکر تھا وزیراعظم نے کہا کہ امریکی حکام نے سائفر بھیج کر پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے یہ آزم خان صاحب بتا رہے ہیں جو غدست ہے وزیراعظم نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ میسج اندرونی ایکٹرز کے لیے ہے کہ اپوزیشن منتخف حکومت کو تبدیل کر کے اور ہمارے خلاف عدم اعتماد لائی جائے انڈرسٹینڈ ہے انڈرسٹوڈ ہے یہ ساری چیزیں سائفر کی کاپی وزیراعظم نے اپنے پاس رکھ لی اور بات میں نہ ملی وزیراعظم نے ملٹری سیکرٹری اے ڈی سی اور دیگر سٹاف کے عملے کو دیکھنے کو کہا وزیراعظم نے سائفر معاملے پر عوام کو اعتماد لینے کا کہا میں نے وزارت خارجہ سے فارمل میٹنگ کا مشورہ دیا مشورہ دیا کہ سیکرٹری خارجہ مارسٹر سائفر سے میسج پڑھ کر سنائے بنی گالا میٹنگ میں سیکرٹری خارجہ نے سائفر پڑھ کر سنایا بنی گالا میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ سائفر کا معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا اور وفاقی کابینہ میٹنگ میں معاملہ نیشنل سیکرٹری کمیٹی کے سامنے رکھنے کا فیصلہ ہوا وفاقی کابینہ میٹنگ میں معاملہ نیشنل سیکرٹری کمیٹی کے سامنے رکھنے کا فیصلہ ہوا نیشنل سیکرٹری کمیٹی میں فیصلہ ہوا کہ مطالقہ ملک کو اندرونی معاملے مداخلت پر ڈی مارش کیا جائے گا میرے چارج چھوڑنے تک سائفر کی کاپی واپس نہیں بھیجوائی روایت کے مطابق سائفر کی کاپی واپس بھیجوائی جاتی ہے اس معاملے میں ایسا نہیں کیا گیا سائفر کی کاپی واپس نہ بھیجوانے پر پی ایم ایم ایس اور سٹاپ کو متعدد بار آگاہ کیا میرے ایک سو اکسٹھ اور ایک سو چونسٹھ کے بیان حلف پر ریکارڈ نہیں ہوئے یہ بات بھی انہوں نے کر دی اب ایک اور بات انہوں نے کی ہے آزم خان صاحب نے آزم خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آزم خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ڈاکومنٹ پڑھ کر سنایا گیا تھا جلسے میں لہرایا گیا تھا یا پڑھ کر سنایا گیا تھا وہ سائفر نہیں تھا وہ سائفر نہیں تھا یعنی وہ وہاں پہ موجود وہ جو پڑھ کر سنایا گیا وہ سائفر نہیں تھا وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پہ ہاتھ سے کوئی نوٹس ووٹس لکھے ہوں گے میکسیمم انہوں نے کہا کہ آزم خان صاحب نے کہ وزیر خارجہ شاہر محمد قریشی مجھ سے پہلے وزیر آزم سے سائفر ور بات کر چکے تھے مارچ دو ہزار بائیس کو میرے عملے نے سائفر کی کاپی مجھے فرام کی اور سائفر کاپی میں نے لی اور اگلے روز وزیر آزم کو دی اگلے روز وزیر آزم کو دی وزیر خارجہ نے اس معاملے پر سائفر کاپی لے لی اور اس میں ہمارے سفیر کو یو ایس مشن ملاقاتوں کا ذکر تھا صاحب یہ بات بھی بتا چکے کہ سائفر وہاں پڑھ کر نہیں سنایا گیا اور اس میں ڈیمارچ کا بھی آ گیا قومی سلامتی کمیٹی کا بھی آ گیا یہی تو باتیں میران صاحب نے بتائی ہیں یہ اس میں جو ہے وہ وعدہ ماف گواہ والی بات میرا خیال ہے کہ وہ نہیں بنی صرف ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا گیا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے جی کہ سائفر کی کاپی نہیں گئی اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے جب یہ معاملہ زمانتوں کا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد تو شہباز شریف صاحب پرائم نیسٹر رہے اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی اس میں بھی وہی سائفر کی کاپی تھی تو وہ سائفر کی کاپی تو نہ ہوئی جو کہ چوری ہوئی یا وہ کہتے ہیں کہ واپس نہیں کی وہ ایکچول سائفر جو ہے وہ تو ڈی کورٹ جب ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ضائع ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک ساری کا سارا کہانی بنائی گئی وہ کہانی کو جڑی نہیں ہے اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے اندر کون کس کے ساتھ کھیل رہا ہے کون کس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے کون کس کو کام نہیں کرنے دے رہا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ عمران خان صاحب بانی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے وہ ہیں مقید جیل میں ہیں اور باہر ظاہر ہے ہر کوئی اپنا اپنا فائدہ سوچتا ہے تو بشریاں انسان ہیں کچھ نہ کچھ گلتیاں کر بیٹھتے ہیں یہ ہر جماعت میں ہوتا ہے تو صورتحال ویسی ہی ہے اس وقت عمران خان صاحب کیونکہ پچھلے سال پانچ اگست سے جیل میں ہیں اور تقریباً چھ مہینے ہونے کو ہیں ان کو جیل میں گئے ہوئے کو بلکہ شاید ہو چکے ہوں اور اس صورتحال میں اب باقی اندر گروپنگ جو ہے وہ گروپنگ بھی ہو سکتی ہے ظاہر ہے تمام ایک ہی لیول کے ہیں عمران خان صاحب وہ ایک کٹ کٹ کے آدمی ہے ان کے سامنے تو کوئی نہیں بول سکتا تھا بلکہ چون چون بھی نہیں کر سکتا تھا صورتحال یہ ہے کہ شیر افضل مروض صاحب اپنا ایک کام کرتے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور اس میں جماعت میں ایک گروپ ہوں گیتے ہیں وہ خیبر پختونخواہ میں گئے وہ پنجاب میں گئے وہ سندھ میں گئے اور دوسری جانب ان کے جو مخالفین بھی موجود ہیں بلکہ کہنا چاہیے حاسدین موجود ہیں اور انہوں نے سندھ میں وہ گئے تھے اور سندھ میں انہوں نے اچھا خاصا محل بنا لیا تھا اس کے بعد ایک پریسلیز ایشو ہوا اور ان کو واپس بلالیا گیا تو کل ان کی ملاقات ہوئی جیل میں تو خان صاحب سے تو اس میں بریسٹر گوھر بھی تھے باقی بھی تھے تو اس میں خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے حکم کے مطابق آپ نے کہا تھا کہ پنجاب اور سندھ کا رخ کریں میں نے پنجاب کا بھی رخ کیا سندھ کا بھی رخ کیا اور کل مجھے اس طریقے سے بلالیا گیا واپس تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ تو غلط کیا اور میں نے ہی کہا تھا کہ سندھ میں جائیں اور پنجاب میں چاہیں اور آپ بالکل جائیں اور آپ کوئی روک ٹوک نہیں ہے آپ دوبارہ جائیں اور یہ پریسلیز ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے وہ غلط کیا گیا لہٰذا وہاں پہ انہوں نے ایک اور بات بھی بتائی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے کا سارا میرے خلاف اس لیے ہیں کہ حامل خان صاحب جو ہیں اور شویب شہین صاحب پہ الزام لگایا حامل خان صاحب پہ بھی لگایا اور ایک تیسرے اور صاحب پہ لگایا کہ جناب یہ بھی میرے سے تھوڑے سے جلسی ہیں تو یہ چیزیں آتی نہیں میرا خیال ہے کہ اس پہ خان صاحب ظاہر ہے اندر بیٹھے ہیں اور انہوں نے اس ساری صورتحال کو دیکھنا بھی ہے پارٹی کو بھی چلانا ہے منظم بھی رکھنا ہے تو بہرحال انہوں نے دوبارہ سے کہایا کہ جناب پیار محبت سے چلیں اور آگے بڑھیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہوئیں اور انہوں نے ہدایات دیں تو بیریسٹر گوھر صاحب نے باہر نکل کے اس پہ اکبال پھر گفتگو کی اور بیریسٹر گوھر اور شیر افضل مروض صاحب نے اکٹھے گفتگو کی شیر افضل مروض صاحب نے اس کی تصدیق بھی کروا دی بیریسٹر گوھر صاحب سے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہر کوئی آزاد ہے اور ہر کوئی متحرک کرنے میں آزاد ہے ایسی کوئی قدگن نہیں ہے خان صاحب نے کہا جی اب آتے ہیں کہ بیریسٹر گوھر صاحب نے آج کہا کہ جی آج ساری لسٹ آ جائے گی فائنل ہو جائے گی کچھ سندھ میں اور بھی اعتراضات اٹھ رہے ہیں سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کی بہت ساری سیٹیں ہلکے خالی چھوڑ دیئے گئے ہیں اور وہاں پہ امیدواروں کو ٹکٹ امیدوار نہیں سامنے لے کے آئے اور کچھ امیدوار جو لائے گئے ہیں وہ کمزور ہیں اور یا پھر وہ فیک امیدوار ہیں یہ بھی الزام آئیت کیا جا رہا ہے تو اس کو آپ پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کیسے دیکھیں گے مہرحال یہ چیزیں آ رہی ہیں اور یہ ان کو ایڈریس کرنا چاہیے اگر پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ڈیمیج کم سے کم ہو تو صورتحال اس وقت بیریسٹر گوھر صاحب نے کہا کہ آج کے دن انہوں نے کہا کہ تمام جو ہیں ہفتے والے دن انہوں نے کہا کہ کل یعنی کہ تمام جو ہیں وہ پہنچ جائے گی لسٹیں فائنل ہو جائیں گی حتمی فرست آ جائے گی اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب آپ جائیں عوام الناس میں اور جائیں اور جا کے اپنی کمپین چلائیں اور مہم چلائیں اور لوگوں کو بتائیں اپنا منشور بتائیں منشور انہوں نے بتا دیا جی پہلا ہے کہ قیدی نمبر 804 یہ تصویر ہونی چاہیے یہ نام ہونا چاہیے قیدی نمبر 804 کا اور اپنے بینرز پہ پوسٹر پہ اور امیدوار قیدی نمبر 804 اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ غلامی نامنظور یہ سلوگن ہونا چاہیے یہ دو سلوگن لے کے نکلیں اور اور بریسٹرگور نے کہا جی کہ تقریبا انہوں نے کہا کہ دس سے پندرہ سیٹیں باقی ہیں باقی سب فائنل ہو گئی ہیں اور آج رات نو بجے انہوں نے کہا کہ امیدواروں کوئی فہرست اپلوڈ کر دی جائے گی ایک اور بات عمران خان صاحب نے کہی کہ ٹکٹوں کو فائنل اور حتمی شکل دی جائے گی شبلی فراز صاحب اور سیکٹری جنرل عمر عیوب خان یہ دو آدمی دو رہنما جو ہیں وہ تمام ٹکٹس کو فائنل کریں گے اس کے علاوہ کوئی اور کسی کو آثورٹی نہیں ہوگی شیر افضل مروت دوبارہ کراچی پنجاب کے پی کے میں انتخابی مہم چلائیں گے یہ فیصلہ ہوا شیر افضل مروت اپنی مرضی سے نہیں جاتے پارٹی سے اجازت لیتے ہیں اور پاکستان کی خود مختاری کے خلاف وردی پر ہمیں ہماری افواجیں بروقت جواب دیا یہ بات کی گئی اور عمران خان صاحب نے اندر بیٹھ کے ایران کی طرف سے جو پاکستان پر حملہ کیا گیا اس کی مضمت کی اور یہ بھی کہا کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سیچویشن یہاں تک پہنچی تو کیسے پہنچی اور یہ سب کچھ ہوا جی اور شیبر افراد اور عمر عیوب صاحب انہوں نے کہا جی کہ ان کو ہم آثورٹی دی گئی ہے اور یہی سب کچھ کریں گے اور کسی اکیلے نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور پارٹی کے جیتنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور ہم پور امید ہیں تو یہ ہوا ہے جی کل معاملہ ایک طرف سائفر کیس چل رہا ہے سائفر کیس کا غبارہ جو ہے وہ پھٹ چکا ہے اور دوسری جانے عمران خان صاحب نے ہدایات دے دی ہیں خاص طور پر اور پھر مسلمی نواز کے جو ناراض ارکان ہیں جن کو سیٹیں نہیں ملیں ٹیکٹس نہیں ملیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دستپردار ہو رہے ہیں اجازت دیلی اللہ حافظ